ہاں ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک کے معروف و مشہور نادگو شاعر مشہور شخصیت حضرت سیل سلمان گیلانی صاحب دامت برکاتہم حضرت شاہ جی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں کراچی کا سفر تھا حضرت کا لاہور میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے اور درخواست کی حضرت نے شفقت فرمائی ہماری دعوت قبول فرمائی کراچی تشریف لائے ہیں تو ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش فرمائیں گے اسی طرح ہمارے لئے بہت ہی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے دوسرے مہمان حضرت مولانا شاہین اقبال اصر جون پوری صاحب دامت برکاتہم بھی ہماری درخواست پر شفقت فرما کر ہماری درخواست کو قبول فرمایا حضرت بھی تشریف لائے انشاءاللہ حضرت بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کے تمام اساتذہ تمام طلبہ کی طرف سے دونوں اپنے معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہی درخواست ہے کہ جب بھی آئندہ بھی تشریف آوری ہو تو ضرور ہمیں سعادت بخشے اور اللہ پاک دونوں حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیں اور دونوں حضرات کی صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں جزاک اللہ خیران پہلے انتماس کر رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا شاہین اقبال اصر صاحب جو کہ الحمدللہ صحبتی آفتہ ہے فیضی آفتہ ہے ہمارے حضرت عارف باللہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہم کے اور حضرت کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت اور قبولیت دی تھی کہ انہوں نے نظم میں اور اشعار کے اندر اصلاح امت کے مزاج کو زندہ فرمایا یہ حضرت کا ایک خاص مزاج تھا جو حضرت کے فیضی آفتہ متعلقین میں بھی الحمدللہ ودیعت ہوا تو میں درخواست کر رہا ہوں شاہین اقبال اصر صاحب سے کہ وہ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اپنا مخصوص کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش فرمائے موضوع ہمارا محدود ہے پھر مسجد میں بھی ہم محدود ہیں اس کے بھی ایک عداب ہوتے ہیں میں ایسا پرگام خاص کر الگ رکھتا ہوں تاکہ اس میں اللہ اگل اللہ ہو سکے عداب کے ہمارا ایک خاص طرز ہے حضرت والا کی صحبت کے برکت سے کہ نات تو کتنی لانتیں لکھی جا چکی اور کتنے شعورہ جا چکے موجود ہیں مزید آئیں گے لیکن نات کا ایک اسلوب ہے کہ نات کے اندر عمل کا پیغام اجاگر کیا جائے ہمارے شعر کے مشہور شعر تھے اجاز رحمانی ہمارے قریب ہی رہتے تھے نورت کراچی میں میری ان سے ملقات رہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کبھی نوک جھنگ بھی چلتی تھی مسئلہ کی اعتبار سے لیکن ان کا یہ اسلوب مجھے پسند ہے کہ وہ عام مشہروں میں بھی جا کر اپنی ناتیں سناتے تھے مثلا کہ مدحت ان کی کیوں نہ کریں جو مدحت کا حقدار بھی ہے اجاز رحمانی کا خطہ ہے مدحت اس کی کیوں نہ کریں جو مدحت کا حقدار بھی ہے باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے اور ناتیں لکھنا ناتیں پڑھنا ناتیں سننا خوب مگر سب یہ زبانی دعوے ہیں یا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے سب یہ زبانی دعوے ہیں دل سے ہمیں اقرار بھی ہے تو اسی چیز اور اسی ایک مطمئے نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے نے ارس کیا کہ جو دیدارِ تیبہ کی شائق نہیں ہیں جو دیدارِ تیبہ کی شائق نہیں ہیں وہ آنکھیں بسارت کے لائق نہیں ہیں جو دیدارِ تیبہ کی شائق نہیں ہیں وہ آنکھیں بسارت کے لائق نہیں ہیں اور بغیر عمل عشق نبوی کا دعوی فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے بغیر عمل عشق نبوی کا دعوی فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے بغیر عمل عشق نبوی کا دعوی فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے میں نے ارس کیا ہے مولا سید احمد جلال پوری رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جلتے میں تھا میں وہاں پہ اشارت سنایا حضرت بہت خوش ہوئے کہ گر غلام شاہ بطہا ہو تو سنت پر چلو دعوے دارِ عشقِ مولا ہو تو سنت پر چلو کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے شعر عالمی شہرت یافتہ نقش قدم نبی کے ہیں صل اللہ علیہ وسلم جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو اور بندے نے عرض کیا نات کے قطعے میں کہ جلوہ افروز حق ہو گیا جلوہ افروز حق ہو گیا رنگ باطل کا فق ہو گیا جلوہ افروز حق ہو گیا رنگ باطل کا فق ہو گیا پتھروں میں زبان گئی پتھروں میں زبان گئی چاند اشارے سے شق ہو گیا پتھروں میں زبان گئی چاند اشارے سے شق ہو گیا چاند اشارے سے شق ہو گیا پیسے ایسا نہیں ہے جیسا عزت مولانا شہید ملت یوسف لجانی شہید رام اللہ تعالیٰ hallah فرماتے تھے کہ مسلمان بالکل مردہ نہیں ہے خواہشات کی راک اس کے عشق نبوی کی آگ پر پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا بے عمل سا ہے اس کو خونک مار کے ہٹانے کی ضرورت ہے بندے نے ایک مسلسل نظم میں جو ضرب مومن میں لکھتا تھا اس میں ایک بند سناتا ہوں اس حوالے سے اس کا اڑان کا مثلہ تھا غافل ہے مسلمان مگر مردہ نہیں ہے غافل ہے مسلمان مگر مردہ نہیں ہے اس کا ایک بند دیکھئے شاید آخری بند تھا کہ مومن کے ایک معمہ بنا ہے جہان میں مومن کے ایک معمہ بنا ہے جہان میں پڑتا نہیں ہے سال کے یہ درمیان میں ہوتا ہے کامیاب مگر امتحان میں پڑتا نہیں ہے سال کے یہ درمیان ہوتا ہے کامیاب مگر امتحان میں غافل ہے مسلمان مگر مردہ نہیں ہے جہاں معاملہ نامو سے رسالت کہاتا ہے وہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑی قبول نہیں ہے ٹوپی قبول نہیں ہے تو یہوں کہتے ہیں پوری طرح سے آؤ نا اگر سب اس طرح ہو جائیں تو ان کی جرد بھی نہ ہو ان کی جرد نہ ہو یہ چھیڑ چھاڑ کر نہیں یہ مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں سو ابھی میں سائی والا عذر ہوا تھا پنجاب کا دورہ تھا سائی پچھلے دنوں تو سائی وال میں ایک مشاعرہ تھا وہاں احمد ساقی صاحب اور وہاں کے اکرم ناصر صاحب اچھے شور آئے ہیں وہ بھی آتے اور بندے کو صدر مشاعرہ بنا دیتے ہیں جنئر اس لیے کہ کراچی کی ایک ہو ہے اہمان نوازی و نظرات کی تو ان میں سے کسی نے کہا تھا ایک نات میں پچھلے سال تو اس سال میں نات لکھ کے لے گیا تھا اس کا مصرہ ایک ہی مجھے یاد ہے کہ دیکھا نہیں اس سا کوئی انسان مکمل دیکھا نہیں انسا کوئی انسان مکمل مندے نے اس میں حرث کیا کہ آقا کی پیروی کریں ہر آن مکمل آقا کی پیروی کریں ہر آن مکمل بن جائیں کاش ہم بھی مسلمان مکمل بن جائیں کاش ہم بھی مسلمان مکمل اور ہو اس کے بعد حرث مقامات ولایت ہو اس کے بعد حرث مقامات ولایت بن جائے پہلے آدمی انسان مکمل بن جائے پہلے آدمی انسان مکمل بن جائے پہلے آدمی انسان مکمل اور دیکھیں کہ وہ صاحب کتاب کی پڑھتے ہیں نات روز ناتیا مشاعرہ تھا بڑے اور ناتخواں بھی آئے تھے وہ صاحب کتاب کی پڑھتے ہیں نات روز کرتے نہیں جو سال میں قرآن مکمل وہ صاحب کتاب کی پڑھتے ہیں نات روز کرتے نہیں جو سال میں قرآن مکمل آپ لوگوں کی بات نہیں ہے عوام کا حال کیا ہے سب جانتے ہیں جب میت ہوتی ہے تو قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں شادی ہوتی ہے تو گانے بچتے ہیں اور میت ہوتی ہے تو پھر اس میں قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا رمضان آتا ہے تو کبھی یاد آ جاتا ہے تو وہ صاحب کتاب کی پڑھتے ہیں نات روز کرتے نہیں جو سال میں قرآن مکمل اور جس دن بقی پاک میں ہو جاؤں گا میں دفن جس دن بقی پاک میں ہو جاؤں گا میں دفن ہو جائے گا اس دن میرا ارمان مکمل ہو جائے گا اس دن میرا ارمان مکمل ہو جائے گا اس دن میرا ارمان مکمل وہیں پہ میں نے شعر کہا تھا حرم میں کہ تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے ایک قطع دیکھیں ترجمہ ہے بلغل علابی کمالی حسنت جمی و خصالی صلو علیہ و علی معلوم ہے ترجمہ لیکن یہاں پہ ترجمہ بندے نے کرنے کوئش کی ہے کہ فائز ہیں آپ عشق خدا کے کمال پر فائز ہیں آپ عشق خدا کے کمال پر قربان جان آپ کے حسن و جمال پر قربان جان آپ کے حسن و جمال پر اور خلق عظیم اترا شہ خشق سال پر خلق عظیم اترا شہ خشق سال پر لاکھوں سلام آپ پر اصحاب و آل پر لاکھوں سلام آپ پر اصحاب و آل پر لاکھوں سلام آپ پر اصحاب و آل پر حضرت والا کیا جب داد پیچھے سے نہیں آتی میں کہے تو پیچھے آواز نہیں جاری ہے کیا یہ نہیں آرہی میں نے کہا وہاں سے آواز نہیں آرہی ہے پیچھے سے طالبی المذرات کو بھی داد دینے کے صلیقہ نہیں ہے ہمارے احسان دانش مرہوم اللہ تعالی مغفرت فرمائے ایک عام سے شاعر تھے مزدوروں کے طبقے کے اور بہت نیک طبیعت کے تو ان کو بلایا سہارنپور کے مدرسے میں کونسا مدرسہ ہے وہاں مظاہر علوم میں حضرت علیہ مولایہ موجود تھے اس وقت اور وہاں اس میں انہوں نے سنانا شروع کیا عائشہ کے بعد تو طالبین جائیں وہ مزید مکرر اور بقول زیادہ قاسمی کے ساتھ ہمارے ایک شام ہوئی تھی تو انہیں کہا کہ بعض دفعہ کہتا تھا مکرر اور بعض دفعہ کہتا تھا دوبارہ تو ایک دفعہ دونوں کو ملا دیا دبرر کہہ رہے ہیں دبرر تو اس طرح لوگ ان کو چھوڑ نہیں رہے اور داب بھی ایسی مل رہی ہے تو انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مدرسے کے طلابہ اکرام میں یعنی علامہ اور مولویوں میں بھی اتنا ذوق ہوتا ہے شاعری تو میں نے جب یہ کہا ایک دفعہ حضرت والا کیا شعر سناتے ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے بڑے حسین انداز میں داد طلب کیے تھبکی لگا کے تم نے بڑے حسین انداز میں داد طلب کیے یہ خدیث شریف ہمارے حضرت والا اکثر بیان فرماتے ہیں یہ پانچ سیکنڈ کا واضح نبوت ہے اس کا ترجمہ تشریف مقصود نہیں جو میں نے قطعے میں اس کو بند کیا ہو سنانا ہے املک علی کا لسان ولی اصا کا بیت اپنے گھر کو وسیع کر لو یعنی اپنے گھر میں کو لازم پکڑ لو بلا وجہ باہر نہ گھومو اور اب کی خطاؤں پر ہوتے رو بندے نہیں نسگہ چاہتے ہو اگر تم بھی راہِ نجات چاہتے ہو اگر تم بھی راہ نجات بے ضرورت زباں مت چلایا کرو اپنے گھر کو کرو اپنے حق میں وسیع اور گناہوں پہ آنسو بہایا کرو اپنے گھر کو کرو اپنے حق میں وسیع اور گناہوں پہ آنسو بہایا کرو حمد کا ایک قطع دیکھیں پچھلے دنوں پر اس کی اپنے دینے کے قطع اس لیے کہ وہ پوری ابھی تک حمد ہو نہیں سکی پتہ نہیں ہے کہ قافیہ بھی محدود ہیں اس کے کہ دنیا سے بے نیاز غنی ہے سمد ہے تو دنیا سے بے نیاز غنی ہے سمد ہے تو یعنی ولم یکل لہو کفون احد ہے تو دنیا سے بے نیاز غنی ہے سمد ہے تو یعنی ولم یکل لہو کفون احد ہے تو اور یہ قطع دیکھیں کہ جو صحابہ سے کینا رکھتے ہیں جو صحابہ سے کینا رکھتے ہیں بغض شاہ مدینہ رکھتے ہیں جو صحابہ سے کینا رکھتے ہیں اصل میں بغض شاہ مدینہ رکھتے ہیں بغض شاہ مدینہ رکھتے ہیں اور کیا نہیں غرق نار کیا انہیں غرق نار ہونا ہے کیوں بھور میں سفینہ رکھتے ہیں ایک جگہ بندینہ نے عرص کیا ہے جلائے کب تے صحابہ نے گفتگو کے چراغ جلائے کب تے صحابہ نے گفتگو کے چراغ کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ جلائے کب تے صحابہ نے گفتگو کے چراغ کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ اور بہت پہلے بندہ نیاز کیا تھا کہ روش چاندنیگر نظر نہیں آتی چاندنیگر نظر نہیں آتی اس پہ ہرگز نہ احتجاج کرو چاند کو مت برا کہو یارو اپنی آنکھوں کا تم علاج کرو چاند کو مت برا کہو یارو اپنی آنکھوں کا تم علاج کرو اپنی آنکھوں کا تم علاج کرو سبحان اللہ غزل کہتے ہیں محبوب سے باتیں کرنے کو محبوب کسی کا سڑنے مرنے والا ہوتا ہے کسی کا زندہ حقیقی ہوتا ہے محبوب محبوب میں فرق اس لئے غزل غزل میں بھی فرق تو مسجد میں بھی غزل سنائی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی محبت میں بندے نے حرس کیا کہ یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے محبوب کے قدموں میں میری جان نکل جائے یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے محبوب کے قدموں میں میری جان نکل جائے اور اللہ نہ کرے دل میں بسے یادبتوں کی اللہ نہ کرے دل میں بسے یادبتوں کی اللہ نہ کرے قلب سے قرآن نکل جائے اللہ نہ کرے دل میں بسے یادبتوں کی اللہ نہ کرے قلب سے قرآن نکل یادبتوں کی بستی ہے تو پھر پاک چیز نکل جاتی ہے اللہ نہ کرے دل میں بسے یادبتوں کی اللہ نہ کرے قلب سے قرآن نکل جائے موضوع ذرا مختلف بھی ہے اس میں ایک موضوع میرا ضرب مومن میں چلتا تھا کہ دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگائے یہ بھی غلظل کا ایک طریقہ دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگا ہے شاید کہ میرا تیر نشانے پہ لگائے دشمن میری ہستی کو مٹانے پہ لگائے شاید کہ میرا تیر نشانے پہ لگائے اور ہر چند ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہے ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہے لیکن یہ غلامی میری فطرت میں نہیں ہے ہر چند کے شاہی میری قسمت مجھے معلوم ہے میں بادشاہ نہیں بن سکتا لیکن میں غلام بھی نہیں بنوں گا ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہے لیکن یہ غلامی میری فطرت میں نہیں ہے لیکن یہ غلامی میری فطرت میں ہر چند کے شاہی ہر چند کے شاہی میری قسمت میں نہیں ہر آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہہ رہے تھے ایک صاحب کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی وی وی چالاک ہو جائے پروفیسر صاحب تو کوئی بھی کتنی بھی کنہانی کا پہلے ہی کم چالاک ہے تو پھر کسی نے کوئی تھا گمسم بیٹھا تھا اپنے خیالوں اس نے ہاتھ بلند کر دی تو دوبارہ ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کی وی وی چالاک ہو جائے فورا ہاتھ گرا لیا میں سمجھا ہلاک ہو جائے اس لئے میں نے ہاتھ اٹھا لیا جیسا ہوتا ہے دل میں ملامت دیکھئے توبہ کے لئے دو تین شیر کہ ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے جو اس کے در پہ آ جائے معافی عام دیتا ہے جو اس کے در پہ آ جائے معافی عام دیتا ہے یہ نہیں کہ اتنے عرصے بعد آئے اور ساٹھ سال کی عمر میں اب کیا لینے آئے ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے جو اس کے در پہ آ جائے معافی عام دیتا ہے ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں بخشوں یہی آواز وہ دن رات صبح و شام دیتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے اندر ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں بخشوں یہی آواز وہ دن رات صبح و شام دیتا ہے اور جو ہے اللہ والا دو جہاں میں سرخ روح ہوگا جو ہے اللہ والا دو جہاں میں سرخ روح ہوگا کلام اللہ بندوں کو یہی پیغام دیتا ہے کلام اللہ بندوں کو یہی پیغام دیتا ہے اور جسے اہلِ خرد دیکھئے گا سلمان صاحب جسے اہلِ خرد ہر دور میں بدنام کرتے ہیں جسے اہلِ خرد ہر دور میں بدنام کرتے ہیں وہی دیوانہ پن راہ وفا میں کام دیتا ہے جسے اہلِ خرد ہر دور میں بدنام کرتے ہیں وہی دیوانہ پن راہ وفا میں کام دیتا ہے بندے نے عرص کیا آپ دیکھیں اس کے تناظر میں کہ عالم میں وحدت کا اجالہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ پہلے کے اشارے ہیں پچھلے والے فتح کے عالم میں وحدت کا اجالہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہر جانب اللہ تعالی کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہر جانب اللہ تعالی کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ساری دنیا کے بت مل کر پسپا اور ناکام ہوئے اللہ اللہ کرنے والا کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ مجھے پتا تھا کہ عام جو ہے کیلئے عام کیلئے میں کتاب ساتھ رکھتا ہوں یہ اشار مجھے یاد کم ہوتی پس ایک شعر مجھے یاد رہتا ہے کہ جب تک کے زمانے میں اثر عام رہے گا جب تک کے زمانے میں اثر عام رہے گا اللہ نے چاہا تو تیرا نام رہے گا کیونکہ عام اور اثر جو ہے لازم و ملدوم بن چکے چھٹیاں ہیں میں ہوں میٹھا عام ہے چھٹیاں ہیں میں ہوں میٹھا عام ہے اور اب میرا بھلا کیا کام ہے اور اب میرا بھلا کیا کام ہے چھٹیاں ہیں میں ہوں میٹھا عام ہے اور اب میرا بھلا کیا کام ہے اور مینگو کھانا اور پینا ملک شیک شغل اپنا اب یہ صبح و شام ہے شغل اپنا اب یہ صبح و شام ہے اور گرمیاں ہیں گرمیاں ہیں گرمیاں آم ہے اور آم ہے اور آم گرمیاں ہیں گرمیاں ہیں گرمیاں آم ہے اور آم ہے اور آم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان اور اپنے خوبصورت شاعری سے ہم سب کو محسوس فرما رہے تھے جناب محترم شاہین اقبال سر صاحب اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ایک تربیتی الفاظ کو اشعار کی شکل دی اللہ پاک ہم سب کے دل میں ان باتوں کی حقیقت کو پیدا فرمائے اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں آج کی مجلس کے نہایت ہی معزز مہمان بہت ساری نسبتوں کے امین اور ہمارے اکابر کے ہاتھوں میں تربیت پانے والی شخصیت شاعر انقلاب نادگو شاعر محترم جناب سید سلمان گلانی صاحب متغل لہم جو آج کی اس مجلس میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص کلام کو جس میں خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حضرت کے کئی نعتیہ کلام بھی ہے ختم نبوت کے موضوع پر بھی ہے اور اصلاحی اشعار بھی ہے تو اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق اس مجلس کو رونق بخشے محترم جناب سید سلمان گلانی صاحب موسیقی موسیقی وہ پھل کاریلس نہیں ہے دوسرا سپیکر نہیں ہے ہاں انہیں ہاتھ میں لے لیں ہاتھ میں ڈبیانی دیں موسیقی بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ممنون اور شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد قاسم عباسی کا میرے پاس غریب خانے پہ لاہور چند دن پہلے تو شریف لائے تو یہ وعدہ ہوا کہ میں جو کراچی میں کراچی آٹ کانسل کے چار روزہ عدبی کانفرنس میں آوں گا تو یہاں بھی حاضری دوں گا کمال شفقت سے حضرت نے مجھے دعوت دی میں آ کے میں نے رابطہ کیا اور آج کا وقت تہہ ہوا اور ایک نعمت غیر مترقب آئیے کہ حضرت نے اثر صاحب کو بھی دعوت دے ہوئی تھی ان سے بڑی پرانی ہماری ملاقات تھی اے ذوق کسی حمد میں دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحہ و خضر سے تو حضرت کا کلام بھی سنا سبحان اللہ ماشاءاللہ کراچی میں آنے کے بعد تھوڑا مجھے کچھ شک پڑا تھا جہاز میں میرے ساتھ جو ایک نوجوان بیٹھا تھا وہ وہ کر رہا تھا بڑی میں نے کہا یہ ادھر سے ادھر نہ آ جائے ملکل پاس تھا بیٹھا بڑی وہ ہی ہوا کچھ یہاں کا موسم بھی تو وہ شر 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 وہ سڑ سڑ جو تھی وہ میرے حلق تک پہنچ گئی ہے رات تک تو کچھ گزارا ہو گیا لیکن صبح جب بھیدار ہوا تو نیند بھی کچھ پوری نہیں تھی تو اس لیے پھر وہ ذرا گلے پر اثر رہا اور ابھی دو دنی یہاں پروگرام بھی ہیں پھر لاہور جا کے پھر کچھ پروگرامز ہیں کچھ تو بہرحال میں چونکہ وعدہ تھا اور لیکن یہ وعدہ نہیں تھا کہ کتنا کلام سنانا ہے دوسرا کلام کا وعدہ بھی نہیں تھا صرف آنے کا وعدہ تھا تو اب یہ میری مرضی میرا گلہ میری مرضی بسم اللہ الرحمن 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 الر آسر صاحب نے تو آپ کی داد کے بغیر پڑھ لیا اور ہم پنجابی ہیں پنجاب میں تو جب تک دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہے الفت کا تم مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہے تو یہ آگ عذر سے بھی اس کی بھامبر جو ہے نا مچنے چاہیے سبحان اللہ ماشاواللہ اللہ اکبر واہ واہ ان کے در کے گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی بلند واسے ذرا اور بلند واسے ذرا اور بلند واسے ذرا ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہے ہم ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہے ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہے ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی ان کے در کی گدہ ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی وہی بات نقشے قدم نبی کے حجم ان کے نقشے ان کے نقشے قدم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عال بھی شامل کر لیا یہ جب بھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی ایک جو ناچیز جان ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی ہم گناہگار تھے ہم سے آکار تھے ہم گناہگار تھے ہم سے آکار تھے آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے ہائے 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 ہم گناہگار تھے ہم سے آکار تھے ہم سے آکار تھے ہم سے آکار تھے آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے جب ندامت کے آنکھوں میں عشق آگئے جب ندامت کے آنکھوں میں عشق آگئے شفقتِ مصطفائی ہمیں مل گئی جب ندامت کے آنکھوں میں عشق آگئے شفقتِ مصطفائی ہمیں مل گئی ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی جو جہاں کی خدائی ہمیں مل گئی اور بند بابِ نبوت ہوا آپ پر بند بند ٹوٹلی کلوزڈ کوئی رکھنا کوئی درار کوئی سراخ کوئی کچھ نو روم اٹال کوئی گنجائش ائر ٹائٹ ہر تک قیامت تک کہہ دو بے شک بند بابِ نبوت بند 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 بابِ نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی بینی نہیں 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 کسی نام سے دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تشریعی نہیں آسکتا غیر تشریعی آسکتا غیر تشریعی آسکتا ذلی بروزی اکسی ہائے ہائے بند 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 بابِ نبوت ہوا ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی بینی زور سے اور زور سے اور زور سے اے بند بند بابِ نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی بینی بینی نہیں وہ ہے تچال اب جو یہ دعوا کرے وہ ہے قذاب اب جو یہ دعوا کرے عزتِ رہنمائی ہمیں مل گئی اب یہ کام علماء نے کرنا ہے میں تو اجھل جاہل میں علماء کی بات کر رہا میرے دائیں بھائیں جو بیٹھے بند بابِ نبوت علماء علماء ورزتِ الانبیاء بند بابِ نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی بینی بینی نہیں وہ ہے تچال اب جو یہ دعوا کرے عزتِ رہنمائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی اور عرض کرتا ہوں کہ ان کے اور ان کے یاروں کے خاتم ہیں ہم ان کے ان کے اور ان کے یاروں کے خاتم ہیں ہم سر نہ ہوں گے کہیں ہم ان کے اور ان کے یاروں کے خاتم ہیں ہم سر نہ ہوں گے کبھی اور ظلم کے آگے خم سر نہ ہوں گے کبھی اور ظلم کے آگے خم وقت کا شمر وقت کا شمر وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر سنتِ کربل آئی ہمیں مل گئی ان کے اور ان کے یاروں کے یاروں کے خاتم ہیں کون؟ ہم سر نہ ہوں گے کبھی سر نہ ہوں اور یہ تو بھی لانی سنت ہے صدیق کی یہ تو بھی لانی یہ تو بھی لانی ارے سنت ہے صدیق کی بات ہے اپنی اپنی توفیق کی ہے بقیہ نماز کے بعد بھائی اور دوستوں جو کچھ دین کی باتیں ہوں گی ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ اس کے رسول کے حکم میں چلیں ہے نا بہت اچھی بات بہت میٹھی بات بہت پیاری بات بڑا مشکل کام کاردارت اپنے گھر بار پیسہ کچھ کاروبار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں بہت اچھی سنت ہے ان کو سلام ہے ان کی محنتوں کا لیکن کیا کریں ایک اور سنت بھی یہ تو بھی لانی سنت ہمت صدیب کی بات ہے اپنی اپنی توفیق کی وائزوں کو جو پندو نصیحت ملے وائزوں کو جو پندو نصیحت ملے تو منکروں کی ٹھکائی ہمیں مل گئی یہ تو کی لانی سنت ہے صدیق کی بات ہے اپنی اپنی توفیق کی سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں ابو بکر یا امیر الممینین یا قلیبت رسول اللہ ٹھیر جائی ابھی تو رسول اللہ کی فرقت کا غم تازہ ہے روک لیجی ابھی اس کے لشکر کو اسامہ کے لشکر کے لشکر فرمائے آلی جس کو میرا حضر حبیب اس لشکر کو دوان نہ کر چکتا ہے میں کون ہوتا میں کون ہوتا سیدنا عمر آئے حضرت ٹھہر جائے کچھ وقت عمر کیا ہوگیا تجھ کفر میں بہادر تھا اسلام میں آگیا مزدل من 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 آئے خواہر اگر ابو بکر کی تلوار اسوکر نہ اٹھتا آج یہ نقشہ نہ ہوتا ہے اسوانہ ابید کا کچھ بھی نہ ہوتا ہے یہ تو میلانی ہے سمت سدیب کی بات ہے اپنی اپنی توفیق کی وائزوں کو جو پند و نصیحت ملے منکروں کی ٹھگائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم اب ٹھکائی کی بڑی قسمیں آپ کو تو پدھ ہم عدیب شاعر قطیب قلم کار ہماری ٹھکائی زبان سے اپنے کلام سے اپنے کلم سے جس کے پاس جو بھی قوتِ نافضہ ہے وہ اس کا اظہار کریں جس چیز کا بھی وہ جس چیز سے بھی ظلم کو روک سکے وہ روکیں وہ تو آخری درجہ نا کہ یہ دل میں برا سمجھیں کم از کم برائی کو تو اسی طرح جن کے پاس اقتدار ہے ان کو چاہیے کہ ان بدمعاشوں کو ان گستاخوں کو ان دجالی فتنے والوں کو ان کو روکیں کو روکیں یہ ٹھکائی ان کا کام ہمارا کام نہیں لیکن جب وہ اپنے کام میں پورا نہیں ہوترتے جو ان کو ڈیوٹی اللہ نے اقتدار دے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری لگائی ہے وہ نہیں پورا کرتے تو پھر غازی علم دین تو نکلتے ہیں پھر عامر شیمہ تو نکلتا ہے پھر یہ جو لڑکا تھا کون ساتھ کیا نام تھا اس کا جی ممتاز قادرہ پھر یہ نکلتے ہیں یہ تو گیلانی سمت صدیق کی بات ہے اپنی اپنی توفیق کی غائزوں کو جو پندو نصیحت ملے منکروں کی ٹھکائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی دروش شریف پڑھ لیجی اللہ عنہ اللہ جی مواف کر دیجی یا اللہ مواف کر دیجی یا اللہ مواف کر دیجی میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کلام اس انداز سے سناؤ کہ اس میں میرا جو ابھی میں امریکہ اور برطانیہ دورے سے آیا وہاں نوجوان اردو نہیں سمجھتے دور ہوتے جا رہے ہیں میں جب حکیم صاحب کے پاس رحم اللہ کے پاس حقیم صاحب کے مجلس میں آیا کرتا ہے تو سوٹ افریقہ جانا ہوا میرا تو وہاں پر بھی یہی حال تھا تو میں نے سوچا کہ وہاں جاؤں گا تو نوجوان کو اردو میں بات سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا تو کیوں نہ میں مکسٹ انگریزی اور اردو اور اس طرح کے مل ملا کے کچھ سمجھا رہا کر حضرت کو میں نے سنا ہی ایک دو چیزیں بڑا خوش ہوئے آج کل ہماری انگریزی بھی تو ایسی ہی ہے کسی کو کہنا ہوگا ادھر آؤ تو کہتے ہیں کم ہیر اب دوسری انگریزی نہیں آئی آتی کہ نکل جاؤ پھر ہم ادھر جا کے کہتے ہیں کم ہیر ہماری انگریزی تو اس طرح کی ویسے بھی جو ٹرمنالوجی آج کل ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب اکثر ہماری بول چال میں یہ آتا ہے تو میں نے یہ جب سنایا یہ تجربہ اتنا کامیاب ہوا الحمدللہ کہ میں جب دوسری دفعہ گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے انہوں نے تو انگریزی اور دوسری کر کے سنایا بڑا مزہ آئے ہمیں سمجھ بھی آئے تو پھر اگلی دفعہ اور زیادہ نوجوان آئے تو میں جب جاتا ہوں تو ایک دو چیزیں ایسی ان کو سنا جاتا ہوں ورنہ مجھے اطلاع ملی انہوں نے کہا جی کہ وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں محفل میں مدرس میں جلسے میں ہمیں تو سمجھ نہیں لگتے وہ بابے بابے بگے بگے ہوں بابا بابا وہ کرتے ہوتے آتے ہیں کیونکہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں انہوں نے اردو اردو پر جب بھی زبانہ پر زبانیں آتی ہیں یہ آخری نسل ہے آخری وہ جو نہ ٹیم ہے جو اردو سمجھ نہیں جو ابھی پانچ ست سال کے بعد یہ بابا بابے بھی چلے جائیں پھر یہ نہیں نسل ہے انہوں نے یہاں بلانا ہی چھوڑ دیا ہمیں تو سمجھ نہیں لگتے اس لئے آپ لوگ اس میں بھی دسترس پیدا کیجئے میں یہاں آیا ہوں طالب علموں میں علماء بیٹھیں مدرسین بیٹھیں مہتمیم صاحب بیٹھیں تو ضرور دوسری زبان میں چائنہ گیا ہانگ کانگ گیا تو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہمیں مسلمانوں کو خصوصا دینی حلقے کو چائنی زبان سیکھنے دنیا کی سب سے بڑی زبان یعنی انگریزی تو جو ہے چائنہ کی آبادی دیکھیں ہم کتنی آباد چائنہ کے علاوہ باہر بھی بہت 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 ہے بینک کانگ میں ہانگ کانگ میں سنگاپور میں یہاں پر بھی چائنہ تو اتنے قریب ہیں ہم جہاں سے گزرتے تھے دو تین مولوی حضرات یعنی داڑیاں ٹوپیاں والے تو وہ گروپس کی صورت میں لڑکی ہیں لڑکے نعرے لگاتے تھے خوشی سے یا تینہ یا تینہ بچیاں یہ نوجوان پارکوں میں ہمیں دیکھتے تھے دور سے آتو ہمیں کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کو لادن لادن میں کہی آلہ جی بلو گئی ہے ہمیں لادین کر رہے ہیں لادین کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ لادن یعنی وہ لادن ہاں کہ یہ اس کے وہ اتنا پاپولر تھا ان دنوں میں افغانستان کی وجہ سے یہاں آئے معاملہ تھا یہاں ملہ عمر اور یہ سارا سلسل جیتا تھا تو لادن کہہ رہے ہیں یہ لادن والے لوگ آئے ہیں خوشی سے تو مجھے کہنے لگے کہ کاش پاکستان سے اندوستان سے علماء آئے چائنی سی کہ ان کو بس بس تھوڑی سی آگ دکھانے کی ضرورت ہے ایسے بھڑکیں گے اسلام کا شولہ ان کے دلوں میں جاگ جائے گا لیکن ہمیں انگریزی سے ہی فرصت نہیں بہرحال انگریزی بھی اپنی جگہ بھی کیونکہ وہ ہر جگہ بہرحال لوگ موجود ہیں سمیتے ہیں تو جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے سبحان اللہ نہیں کہا آپ یہ تو سب کو پتہ کنیکشن یار اج کل تمہارے پاس کون سا کنیکشن ہے یار میرے پاس ٹیلی نہ ہو رہا ہے میرے پاس یو فون ہے میرے پاس وہ بہرحال ہے تو جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے انڈر انہی کے انڈر انہی کے تابعے انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے اور تو ایکشن لیا کے لیے پھر ہے سب کو پتہ ایکشن کا کیا مطلب ہے انہی کے انڈر یعنی تابعی سنت ہوتا ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن آپ نہیں بولتے تو یہ دیکھ لو پھر میرے پاس جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے اور اللہ اللہ سارے بولو میرے ساتھ سبر سبر اللہ 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 سیوی دنی ایوری باڈی اللہ 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 سارے بولو میرے ساتھ ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ حیطہ تمہیں نل پورا ترجمہ آگئے اللہ 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 سارے بولو میرے ساتھ ہارٹس کو اس سے دلوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ انہیں کے اندر ان کا ہاریکشن ہوتا ہے اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط سبحان اللہ اب دھکا سٹارٹ ہے دھکا لگائیں تو ہاں ہاں اللہ 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 سارے بولو میرے ساتھ ہارٹس کو اس سے دلوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط اندر غزی میں بھی کہہ دوں جتنا ریلیشن جتنا ریلیشن اللہ 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 جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سولیڈ سیطان سے ڈیویل سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے جتنا تعلق جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سولیڈ سیطان سے اتنا پروٹیشن ہوتا ہے اور اگر مدینے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے پاسپورٹر پیسے جمع کر آ دیں ٹھیک ہے نظری ایسے جانا ہے پلے ہیں کچھ اللہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز جس کو پہنچانا ہے یوں میں چھتیس سنتیس دفعہ اللہ کی قسم یوں ہی گیا ہوں ایسے ہی گیا کچھ نہیں تھا پلے آئے اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو دروت اگر مدینے جانا ہے ہاتھ بلند جانا کہہ دو جانا ہے جس جس نے کہا ہے جانا ہے وہ زندگی میں ضرور جائے گا کوئی جلد جائے گا کوئی بدیر جائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے کم اسباب بند اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو دروت مدینے 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 جانا ہے کہتا ہے نہیں امی نے کہا تھا سیدھا جلسے سے گھار آنا کہتا ہے نہیں اب بہت دیر ہوگی رات کے بارہ بج امی نے کہا تھا سیدھے گھار آنا تو آپ نے جانا ہے تو آپ نے جانا ہے If you want to go to مدینہ repeat دروت سلاللہ 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 ارے میاں گونج پیدا کر دو سلاللہ If you want If you want If you want to go to مدینہ repeat دروت دیکھنا کتنا quick selection ہوتا ہے دیکھنا کتنا sudden selection ہوتا ہے دیکھنا ارے دیکھنا کتنا جلد selection ہوتا ہے اللہ 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 سی ودنی ایوری بوڈی شیر سنیے گا سنیے گا اللہ 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 سی ودنی اور بو بکر و فاروق کا لب ہو ہاتھ میں جب لب کبھی سب کو پتہ یہ تو سب کو ہی پتہ آئی لب یو آئی زور سے وہ لوگ چھپکے تو کہنے والی بات نہیں چھپکے تو کہیں اور کہا جاتا آئی لب یو آئی آئی سویٹ آئی 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 تجھے محبت سے محبت کرتا اے اللہ میں تیرے حبیب سے محبت کرتا صلی اللہ اللہ بو بکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں بو بگر و و فاروق کا لب ہو ہاتھ میں جب اور تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے ایمان تو کامل ہی تب ہوتا ہے مکمل ہی تب ہوتا ہے صحابہ اکرام کی محبت بھی دل میں ہو ورنہ منافق بو بگر و فاروق کا لب ہو ہاتھ میں جب تب ایمان کا بھی پرفیکشن اور میرے ہیں فیورٹ گھنی 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 علی حمزہ و حسین می ویوریڈز آر می ویوریڈز آر گھنی علی حمزہ و حسین اور ان کا جدی ان لائٹ ان موڈری پیٹ موڈریشن کی پیدا وار جدی لیبرل مومبتی مافیا ہمارے ہاتھ میرے فیورٹ می فیورٹ سار غنی علی حمزہ و حسین اور ان کا آئیڈیل مائیکل جیکشن ہوتا ہے ان کا آئے اسی پر رکھس کرتے ہیں آئے مائیکل جیکشن دن 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 دو دو پیٹے ہیں وہ اللہ میرے زنی علی حمزہ و حسین اور ان کا آئیڈیل کا جیکشن ہوتا ہے اللہ اللہ سارے بھولو میرے ساتھ دلوں کو اس سے ہارٹس کو اس سے سیٹس مجھ مجھ کو تو حضرت وامٹ ہونے لگتی مجھ کو فوراً الٹی آنے لگتی مرزے کا جب انٹرو ڈیکشن ہوتا ہے مرزے کا جب کبھی کہتا ہے میں عیسی ہوں مسیح سون آفٹر دس سٹیٹمنٹ ہی سیز نو 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 کشتی نو اس کی کتاب ہے مرزے کی اس میں لکھا ہے اللہ میں ایک دن لیٹا ہوا تھا اللہ میں آگیا انسانی شکل میں اور میرے ساتھ چار بھائی پہ لیٹ ہی اور اور پھر میہ بیو والے ہم حالت میں تھے اور پھر مجھے حمل ہو گیا کادیانی کہتا ہے اپنی کتاب میں کشتی نو پھر آئی ریمین پریگننٹ فار ٹین مند سورتوں کو نو مہینے ہوتا ہے ہم کو ڈس مہینے ہوا یہ کہتا ہے مجھے دس مہینے حمل رہا اب دلچسپی بڑھگی پڑھنے والی کی کی ہے نسبت اللہ کے ساتھ پھر کہا ہوا کیا دس مہینے کے بعد کہتا پھر مجھے میں ہی ہو گیا می فروم می میرے اندر سے میں ہی نکل اور یہ حالت مراقبہ میں تھا ان کے مراقبے بھی تھے ہائے ہائے مرزے کا جب انٹرو ڈیک اتنا گندہ اتنا غلیظ آدمی کافروں میں بھی ایسا کوئی ہے پھر اللہ نے موت بھی تو ایسی ہی دیو سکتا حیزے کی موت گندہ حیزہ ہر وقت اس حال میں مبتلا اتنا کمزور ہو گیا پانی بدن کا خش ختم ہو گیا بیوی نے لیٹرین کے ساتھ چار پہ لگا دی پھر جانے کے قابل نہیں تھا پھر پاؤں کی طرف اس کو لٹا دیا گیا پھر اللہ معاف تک اپنی حلازت میں گر کے جان دی اپنی حلازت اس کی کان سے ناک سے مو سے بیر ایسا بیان کا بیان اس نے حضور اکرم کی تو استغفر ایسی واہیات باتیں منصوب کی ہیں اللہ اللہ کے رسول صاحب اکرام تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرزے کا جب انٹروڈیکشن ہوتا ہے ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں ایسے منٹلوں کا تو منٹل ہاؤسپٹل میں ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سپریٹ ایک سپیشل سیکشن ہوتا ہے ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سپریٹ ایک سپیشل سیکشن ہوتا ہے اور جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پوش اکبال نے کہا تھا اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسلام کا ہم سکھ دنیا پہ پٹھا دیں گے ہے نا اکبال کہہ رہے ہیں میں نے اس کو استحق کہ جتنا بھی یہ نائن الیون یہ واقع ہوا امپائی سٹیٹ بیڈنگز کا امریکہ میں نیویوک میں تو مسلمانوں پر آفات ٹوٹ پڑی دنیا بدل گی اگلے روز دنیا کا نقشہ بدل گیا اس کے بعد پالیسیاں چینج ہو گئی جغرافیہ بدل گئی ملکوں خود عیسائیت میں حل چل مچ کی یہ کون لوگ ہیں اللہ دن وغیرہ والے مسٹر اسامہ بن لادن لادن یہ کون لوگ اسلام کے قرآن کا مطالعہ شروع ہوا اور دھڑا دھڑ مسلمان ہوا میں شکاگو یونیورسٹی میں مشاعرے میں گیا کوئی اسی ہزار طالب علم طالبات اسی ہزار تقریب ساری دنیا اس میں ہر چھٹا ساتوان لڑکا داڑی والا ہر چھٹی ساتویں بیٹی ہجاب والی میں نے کہا what is this کہتا جی this is nine eleven یہ سب مسلمان بچے عربوں کے بچے پاکستانی ہندوستانی مسلمان جو پہلے بالکل قلیل شیفت تھے اب داڑیوں والے ٹوپیوں والے بچیاں ہجاب والی یہ اس کا اثر ہوا رییکشن ہوا رد عمل آیا میں بیلجیم میں گیا تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا سفارت خانے میں سفیر نے مجھے پاکستانی سفیر نے عشائیہ دیا تو میں نے وہاں دیکھا سفارت ٹوپی ٹھیک ہے نیچے لیکٹائی سوٹ پوٹتے لیکن سر پہ ٹوپی اور روپے داڑی میں نے کہا یہ یہ 9 11 میں نے کہا اچھا بہت تبدیل لیا انسان میں کہتے ہاں جی بہت تبدیل لیا انسان میں کہ ہمارے پاکستان میں چیزوں میں بھی آگی تبدیل لی کہتے جی کیسے مولویوں کے مطلق بہت دہشت کر دیں بنیاد پرست یہاں وہ مشرف تھا ہمارا صدر پاکست اس نے بڑی مدد کی تو میں نے کہا ہمارے بڑی مولویت مولویت کے مطلق نفرت پھیلا دی گئی یہ سارے مولویت یہ سارے مدار آن کو پتا ہوگا کہ مدار اس کے لئے کتنا تف ٹائم تھا بار بار اس کے تلاشیاں دو اور آڈٹ کر اور یہ کر وہ کر کتنا ٹف ٹائم تھا کیا حضرت کتنی مشکل ابھی بھی ہیں مشکل تو میں نے مدار لوگ پریشان ہاتھ میں دیکھا بچے وغیرہ میں واقعات ہوئے یورپ میں مختلف ملکوں میں ہوئے اس کے لئے اور آنکھ اس کے لئے اور آنکھ مسلمان کے لئے میری ہے داڑی پگڑی برکا اور ہجاب آپ کو نہ حق کیوں اوبجیکشن ہوتا ہے who are you to object be آپ کو نہ حق کیوں اوبجیکشن ہوتا میں ہوں پوئٹ گی لانی پین ہے میرے پاس ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہوتا ڈاکٹروں کے پاس کبھی وہ گولی دے دیتے ٹیبلٹ کبھی کیپسول دے دیتے کبھی شوگر کوٹڈ دے دیتے کڑوی ہزارہ شوگر کوٹڈ لیکن کبھی کہتے ہیں نہیں آپ کو تو انجیکشن لگے گا بیماری بڑھ گئی ہے اور پھر ایک اور آتا ہے اگر اس سے فرق نہ پڑا تو پھر آپریشن اس کا آخری آخری غدود نکالنا پڑے گا اللہ کے بندوں ہم بھی یہ شاعر عدیب خطیب یہ ڈاکٹر ہے معاشرے معاشرے کی برائیوں کا پہلے ہلکا میتھا میتھا ہومیو پیتر کی میٹھی میٹھی گولیا نہیں ہم اس سے علاج کرتے نہیں ہوتا تو پھر انجیکشن یہ ہم انجیکشن والے لوگ اس کے آگے سپیشلسٹ سرجن وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ کافی وفر مقدار میں موجود لیکن اللہ کرے کہ ہماری چھوٹی تشخیصوں سے یہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے یہ بیماریاں ان کا خاتمہ ہو جائے یہ جو چھوٹی چھوٹی آنٹیاں نکلتی ہیں پلے کارز لے کر آج کل مولانا کے خلاف ایک مہم بنائی چلائی ہوئی ہے حالکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تمہاری یہ ہیں خواتین نکل کے بکواس کرتی ہیں یوں کہتی ہیں یوں کہتی ہیں یوں کہتی ہیں عمرانہ میں یہ کر دے تو ہم یوں کر نہیں تو یہ کلچر تم دے رہے ہو یہ کلچر جو ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ یہ کہتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولی صاحب نہیں وہ کلپ کٹ کے تو انہیں اس کو بائرل کر دی ہیں اب وہ آنٹیاں روز نکل لیں ہیں اسی بہان علماء کو مولیوں کو مولیوں صاحب کو سنا دی ہمارے عمال میں نیکی میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی نیکیاں ہمارے خاتے میں آ رہے ہیں اور ہماری برائیاں ان کے خاتے میں جارہے ہیں دعا فرمائے اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا کرنی یہ شیلڈ آپ کی محبتیں سے ہماری شیلڈ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم جناب سید سلمان گلانی صاحب انہوں نے بہت ہی خوبصورت عمدہ کلام پیش کی اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے مہمان تشریف لائے ہیں محترم جناب فیصل بلال صاحب تو انشاءاللہ وہ چند اشعار سنائیں گے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ کے مجاز بھی ہیں تو انشاءاللہ ان کا کلام سن کر پھر اعزازی شیل دی جائے گی پھر انشاءاللہ دعا ہوگی دروشری پڑھئے صلو اللہ اللہ کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نات کہتا ہوں میں جو عشق میں خیر خیر الورا کے نات شاید میں بخش جاؤں خدا کو دکھا کے نات شاید میں بخش جاؤں خدا کو دکھا کے نات اور اور اس آس پر میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نات شاید شاید سنے وہ وہ مجھ مجھ کو مدینہ بلا کے نات اور پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے ہاں پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے ہاں پڑھتا ہوں جب میں نات تو لگتا ہے یوں مجھے سنتے ہے خود حضور میری مسکرا کے نات سنتے ہے خود حضور میری مسکرا کے نات اور آخری شہر استاجی سید سلمان گلانی شاہ صاحب دعوت برکات تم لکھتے ہیں کہ حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں کہ حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نات خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نات اس آزوار میں پڑھتا ہوں جا جا پہ جا کے نات شاید سنے وہ مجھ کو مدین بھلا کے نا اللہ ماشاءاللہ وَخِتَامُهُ مِسْك آخر میں خوبصورت ناتیہ کلام سے مزید محفل کی رونق کو دوبالہ فرمائے اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے اب ادارے کی طرف سے آئے ہوئے معزز مہمانان کی خدمت میں بطور محبت کے عزازی شیل ہے جو ہمارے لئے ایک سعادت ہوگی میں درخواست کرنا ہوں اپنے ادارے کے محتمم اور برادر کبیر حضرت اقدس مفتی محمد قاسم العباسی صاحب سے کہ وہ آج کے معزز مہمان جناب مولانا شاہین اقبال سر صاحب کو ادارے کی طرف سے عزازی شیل پیش فرمائے اب درخواست کروں گا حضرت مفتی صاحب سے کہ ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس محترم جناب سید سلمان گیلانی صاحب کے خدمت میں عزازی شیل پیش فرمائے جزاک اللہ خیر اب دعا کے لئے ملتمس ہوں حضرت شاہ صاحب سے سید سلمان گیلانی صاحب سے کہ وہ دعا فرما کر اس مجلس کو اختتام پذیر فرمائے بدو بدی کی دعا کو دعا نہیں ہوتے اللہ مسلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد صلوات بیعدد معلومات کا مبارک سلام یا اللہ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال و لکرام یا الہنا و الہ کل شئین الہ واحد لا الہ الا انت انت المیسر لکل عصیر و انت على کل شئین قدیر یا حیو یا قیوم و برحمت یا ارخم الراہمین یا اللہ جو کچھ سنا سنا یا اللہ پاک قبول فرما اپنی بارگاہ میں یا اللہ تیری رحمت سے جو کچھ پڑا گیا ہے پڑا گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس قابل بنایا ہمیں زبان دی ہمیں شعور دیا اور شعور اور زبان کو ملا کے ہم نے جو کچھ بھی لکھا جو کچھ بھی پڑا یا اللہ اس میں برکت ڈال لے تھوڑے ہمیں برکت ڈال لے یا اللہ تیرے فضل و کرم کے ہم محتاج ہیں ہر آن ہمیں اپنے فضل و کرم سے ملور رکھنا یا اللہ اپنے فضل و کرم کے نور سے ہم کو ملور رکھنا ہمارے سینے کو معمور رکھنا یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ محبت اور عقیدت اور اطاعت نصیب فرمانا یا اللہ ان کی سنت اور عمل کی توفیق نصیب فرمانا یا اللہ ہماری سیئیات کو حسنات میں مبدل فرما دے یا اللہ تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے آئین دا گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے شاہین اصر صاحب نے جو کچھ پڑا میں نے جو کچھ کہا عزیزم فیصل نے جو کچھ پڑا اور آپ سب نے جو کچھ سنا اے اللہ پاک اے اللہ پاک اس میں اگر کوئی نفس کی کوئی اجب شامل تھا کوئی نفس کی خواہش شامل تھی کوئی واہ واہ کی تمنا تھی کوئی تیری رضا سے ہٹ کے اگر ہمارے دل میں کچھ تعالی اللہ پاک وہ معاف فرما دے خالص کر کے اپنی بہرگاہ میں قبول فرما دے ہمارے سخن میں برکت نصیب فرما دے ہمیں حق سچ کہنے کی اور حق سچ سننے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مدرسے کو مدرسے کو اس کے محتمیم صاحب کو اس کے اساتذائی کرام کو اس کے طلاباء و طالبات کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے رستے میں اس دین حق کے رستے میں اس علم کے حصول میں خائر و برکت نصیب فرما اس مدرسے کی وجہ سے جو برکات اس علاقے پر یا اللہ اتر رہی ہیں جو انوارات اور تجلیات یہاں پھیل رہے ہیں یا اللہ اس کو پوری دنیا جو ہے اس کے اندر مستنیر فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچا دے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے بچوں کو اللہ پا قالم حافظ عامل قرآن بنا دے یا اللہ آج عامل قرآن کی ضرورت ہے ہمیں حافظ بہت ہیں بچارے اتنے حافظ ہیں کہ ان کو رمضان شریف میں قرآن سنانے کے لئے مسجدیں نہیں ملنے یا اللہ ان سب کو اپنی جناب سے رزق بھی عطا فرما وافر کشادگی سے اور ان کو قرآن سنانے کے لئے آئندہ رمضان میں مساجد بھی نصیب فرما نمازی بھی نصیب فرما اور یا اللہ عامل قرآن کی ضرورت ہے ہمارے ملک پر رحمت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما کچھ شیاطین یہاں پر شیطانی ایجنڈے لے کر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دجالی فتنہ اس وقت اروج پر ہے قیامت قرب قیامت کی علامات تقریباً تمام ظاہر ہو چکی ہیں یا اللہ بھاگ ہمیں یا اللہ ہم سب کو قیامت کی آفات سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے عہد میں اگر سیدنا امام مہدی اور سیدنا عیسی علیہ السلام تشریف لے آئیں یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی تفیق نصیب فرمانا یا اللہ ہمارا ایمان اتنا کچھا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم کوئی بھی یہاں دعویٰ کرتا ہے کسی قسم کا بھی کوئی بھی لیڈر اٹھتا ہے کوئی کلم کے دھنی ہے کوئی زبان کے دھنی ہے اکثر ہماری جو ہے نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا ہماری مال جان عبرو غلاد اور سب سے بڑی بات ایمان کی حفاظت کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا ملنک رحمائی انک انت الوہاب وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابی اجمعین ورحمہ طلبہ راستہ بنا دے تاکہ مہمانوں کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ مہمانوں